حضرت حاجی عبدالوحاب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے واقعہ سناتا ہوں نا ملک وزیراعظم گئے ان کے پاس بہت بڑی رقم دی بہت بڑی رقم تو حضرت نے ٹھکرا دی بولا سیروزہ چاہیے کیا چاہیے تین دن اس نے کہا کہ حضرت اتنی بڑی رقم دینے والا آپ کو کوئی نہیں ملے گا سمجھ رہے ہیں قبول کر لیں یہ موقع زندگی میں کبھی کہنا یہ چاہتے تھے تو حضرت فرمائے ہیں اتنی بڑی رقم ٹھکرانے والا بھی آپ کو مارکیٹ میں مارکیٹ تو میں بول رہا ہوں اتنی بڑی رقم ٹھکرانے والا بھی آپ کو مارکیٹ میں نہیں ملے گا سمجھتے ہو تو جیسا استغناہ ہوتا ہے اسی حساب سے پیسہ بھاگتا ہے ہم پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں زلیل کر دیا اپنے آپ دیکھو نا دکانہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں کپڑا بیچنے باجی باجی اتنا آئے نا بیٹھے نا بھائی جا یار تُو نے کپڑا ڈسپلے پہ لگا دیا جس باجی کو دیکھنا ہے دیکھ لے گی ہے تو یہاں پہ پکوڑے کی دکان تھوڑی کھول کے بیٹھا ہوئے وہ آئی اسی لیے کہ کپڑا خریدنے ہیں اس نے لیڈیز کپڑا تو لیڈیز کپڑے کی دکان کھول کے بیٹھا ہوئے باجی باجی مولی صاحب صوفی صاحب صوفی صاحب اتنا ہے اوہ تھان پہ تھان دھڑا 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 کھولے جا رہا ہے کھولے جا رہا ہے ایک نفسیاتی اثر ڈالنے کے لیے نا کہ اگلا بولے ہم تو بھائی کنفیوز ہو جاتے ہیں کبھی کپڑا لینے جائے نا اب نہیں کھول نہیں نہیں کھول کے دیکھے اتنے کھول ہے آدمی کہتا ہے یار اب نہیں لیا تو یہ بولے گا اس کو تمہارا باپ لپیٹے گا یا ہم بیٹھ کے معذرت کے ساتھ تھوڑی سی ابیوز لائک بھی جسمال کر رہا ہوں لینا نہیں تھا تو یہ کھول لپیٹے گا یہ نفسیاتی اثر ڈالتے ہیں اتنے تھان کھولو آدھی اور لے ایک بھی نہیں رہے تو آدمی مروت میں آگے لے ہی لیتا ہے یہ گھٹیا طریقہ ہے پیسہ کمانے کا بھائی ٹھیک ہے آپ تھان تو کھولیں کسٹمر کی سہولت کے لیے اس کو غیر اخلاقی طریقوں سے گھزیٹھنے کے لیے یہ پھر پیسے کے بیچے بھاگ رہے ہو آپ پھر جو لفاظی ہوتی ہے تاجروں کی آپ دیکھو یہ آپ کو یہی سے ملے گا کئی اور سے تو ملے گا نہیں آپ چونکہ آپ تو مفتی صاحب ہیں اچھا آپ آپ کے لیے تو آپ کے لیے سپیشل ریٹ ہیں حالانکہ وہ سو آدمیوں کے لیے وہی ریٹ ہوتے ہیں ایک دفعہ میں نے کوئی بائیک کے لیے کچھ پارٹس خریدنے تھے تو وہ مجھے ایک اس نے پارٹ فروغ کیا میں نے کہا کتنے کا کہہ رہے ہیں آپ کے لیے مثلا سو روپے کا تو میں متاثر ہو میں نے کہا چلو داڑی دیکھ کے چھوڑا سا خیال کر رہا ہوگا دو سو کی چیز ہوگی آپ کے لیے کتنے کا ہے سو روپے کا جب بھی میں پھر اسی دکان سے چیزیں خریدا کرتا تھا کوئی بھی نہیں جانتا اس دکان والے کو اس لیے کوئی غیبت نہیں ہے اس میں اور وہ دکان والے کا بھی کوئی رابطہ نہیں ہے وہ بھی نہیں جانتا بہت پرانا واقعہ ہے بیس سال تو کم از کم ہو گئے ہوں گے تو آپ کے لیے اتنے کا پھر مجھے پتا چلا یہ ہر ایک سے یہی کہتا ہے آپ کے لیے اور دکانداروں کی عادت ہوتی ہے کہ بھی آپ کو میں اتنے میں دے دوں گا اور وہ سوچ رہے ہیں نے جھوٹی بھی نہیں بول رہے ہیں ہم باپ کو اتنے میں ہی دے دوں گا اور کیا مطلب اس کا وہ خوش فہمی مبتلا ہو رہے ہیں کہ میرے لیے اور انسان پتہ ہے کیا اپنی تعریف کے معاملے میں بہت جلدی غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے یہ انسان کی فطرت ہے کوئی بھی آپ کی تعریف کرے نا کہ آپ میں یہ بڑی اچھی کالٹی ہے تو وہ نہیں بھی ہوگی نا آپ کو یقین ہے کہ نہیں ہے یہ کالٹی تو ہے ہی نہیں بہت محبت ہوتی ہے تو اپنی تعریف سن کے وہ خوش بھی ہوتا ہے اور وہ متاثر بھی ہو جاتا ہے تو اس لئے زیادہ اپنی تعریف سن کے کبھی بھی دھوکے میں آنے کی کوشش نہ کیا کریں تو جب وہ کہتا ہے آپ کے لیے یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر کوئی سرخاب کے پر ہے عام پبلک سے میں ذرا ہٹ کے ہوں تو میرے لیے یہ سپیشل کیا کر رہا ہے ریایت کر رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آخرت کو اصل مقصد بنا لیا دل میں غنہ بھی پیدا ہوگا یعنی سر اٹھا کے جئے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی فکروں کو بھی جمع کر دیں گے ایسی ٹینشن والی زندگی نہیں ہوگی